چوہے جب بھی ہمارے گھر میں آتے ہیں تو جانے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں ان کو ہم بھگانے کے لیے ترہ ترہ کی کیمیکل کا استعمال کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے چوہے مر جاتے ہیں اور ڈبل بیماری گھر میں فیل جاتی ہے تو ایسا ہم کیا کریں کہ چوہوں کو ہم گھر سے بھگا بھی پائیں اور یہ گھر میں بلکل بھی مرے نہیں تو اس کے لیے بہت بڑی ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ چوہوں کو بینہ ہمارے گھر سے بھگا پاؤں گے تو دیکھیں یہاں پر سلینڈر کا استعمال ہم کریں گے چوہوں کو بھگانے کے لیے تو کیسے کریں گے ویڈیو میں بنے رہیے گا تب ہی آپ کو اچھے سمجھ میں آئے گا تو اس سلوشن کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لینا ہے کوئی بھی برطن ایسا برطن لینا ہے جس کا کہ آپ کچن میں استعمال نہ کرتے ہو کوئی بھی پرانا برطن لے سکتے ہیں اس میں ہمیں ڈال دینا ہے دو چمچ کے قریب بیسن اب یہاں پر ہمیں بیسن ہی استعمال کرنا ہے بیسن کا استعمال کیوں کریں گے میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو بیسن لینے کے بعد ہمیں اس میں ڈال دینا ہے لال میرچ کا پاوڈر جو تکھی والی ہوتی ہے وہی استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد ہمیں لینا ہے ٹیلکم پاوڈر تو یہاں پر نارمل ٹیلکم پاوڈر ہمیں نہیں لینا ہے جو پول والا ہوتا ہے تھنڈا والا وہ ہی ہمیں استعمال کرنا ہے جیسے کہ نورتن ہو گیا نا تو اس طرح کا پاوڈر ہمیں استعمال کرنا ہے اب تینوں ہی چیزوں کو اچھے سے ہمیں مکس کر لینا ہے اس سوکھے ہی مشرن میں تو اچھے سے دیکھیں میں نے مکس کر دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے پانی ڈال کر اس کو ہمیں مکس کرنا ہے تو یہاں پر ہم اس کا دو نہیں بنائیں گے ہم اس کا بڑیا سا پیسٹ بنائیں گے تھوڑا سا لیکوڈ فارم میں ہی رہے تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا پیسٹ بناتے جانا ہے دھیان دیجئے گا بہت زیادہ پتلا ہمیں یہاں پر نہیں بنانا ہے آپ دیکھیں جو بیسن کا استعمال کیا ہے ہم نے تو وہ ہم نے اس لیے کیا ہے کیونکہ بیسن بہت جلدی سے کڑک نہیں ہوتا ہے اگر آٹا وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ کڑک ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں بیسن ہی لینا ہے اور یہ جو سلوشن ہم نے بنایا ہے اس کی قوانٹیٹی آپ اسی کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہو مطلب جس ریشیو میں آپ کو بنانا ہے جس قوانٹیٹی میں تو آپ کو یہی ریشیو فولو کرنا ہے زیادہ بنانا ہے تو آپ اس کی قوانٹیٹی بڑھا سکتے ہو آپ دیکھیں یہ سلوشن ہمارا بن کے ریڈی ہو چکا ہے بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کو یوز کریں گے ہم اپنے کچن میں تو دیکھیں کچن میں جب بھی ہم کھانا وغیرہ بناتے ہیں تو گیس ٹوپ سے اس طرح کا پائپ جڑا رہتا ہے گیس ٹوپ سے لے کر سلنڈر تک اب یہ پائپ جو ہے کھلا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چوہے جو ہیں ہمارے کچن میں بھی آتے ہیں اب کچن میں آنے کے بعد وہ ان کی عادت ہوتی ہے چیزوں کو کاٹنے کی تو وہ اس پائپ کو بھی کبھی کبھی کاٹ دیتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ چوہوں نے اس پائپ کو کاٹا ہوا ہے اور ہم ایسے ہی اس کو یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں ویسے بھی ہمیں کچن کا کام ختم کرنے کے بعد گیس کو سلنڈر سے آف کر دینا چاہیے یہ ہمیں ریگولر ہی کرنا چاہیے اور اگر چوہے کچن میں زیادہ آتے ہیں تو آپ اس سولوشن کو ضرور سے استعمال کیجئے گا اس طرح سے دیکھیں جو پائپ ہوتا ہے اور اس طرح سے جب آپ لگا کے رکھیں گے تو اس میں ہم نے ٹیلکم پاوڈر کا استعمال کیا ہے ساتھی لال مرچ کا یوز کیا ہے یہ دونوں ہی چوہوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے ٹیلکم پاوڈر میں پیپرمنٹ ہوتا ہے جو کی بہت زیادہ اسمیل کرتا ہے اور چوہے اس کی اسمیل سے ہی دور بھاگتے ہیں تو یہ سولوشن جب آپ پائپ پر لگا کے رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے اگر چوہے کچن میں آتے ہیں تو اس پائپ کے پاس تو بلکل بھی نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں ہم نے ٹیلکم پاوڈر ڈالا ہوا ہے جس میں کی پیپرمنٹ ہوتا ہے اور پیپرمنٹ چوہوں کو بلکل بھی پسند نہیں ہوتا ہے تو اس طرح سے ہمارا پائپ جو ہے اچھے سے پروٹیکٹ رہے گا ساتھی آپ جو ہے ریگولیٹر ہوتا ہے اس پر بھی لگا دیجئے گا کیونکہ چوہے سلنڈر کے اوپر چڑھ کر ریگولیٹر اور پائپ دونوں کو ہی کاٹنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہی ہوتی ہے چیزوں کو کاٹنا تو جہاں پر بھی آپ کو لگے وہاں پر آپ اس طرح سے اس سلوشن کو اپلائی کر دیجئے گا اور یہ بلکل بھی نکلتا نہیں ہے ایک بار آپ لگائیے پندرہ دن تک یہ آرام سے چلے گا اور آپ کو لگے کہ ہاں یہ نکل چکا ہے تو پندرہ دن کے بعد آپ پھر سے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں تو میں نے دیکھئے ٹرولی پہ بھی اس کو لگا دیا ہے اب ٹرولی پہ اس لیے لگایا ہے کیونکہ چوہیں جب بھی یہ فلور پہ آتے ہیں تو وہ کسی چیز کے تھروں ہی اوپر چڑھتے ہیں تو سلنڈر ہمارا نیچے کی طرف رکھا ہوتا ہے اور اس سلنڈر پر چڑھ کر ہی وہ ہمارے جو کچن کا کاؤنٹر ہوتا ہے وہاں پر جاتے ہیں تو آپ اس طرح سے نیچے سے ہی لگا کے رکھیں گے تو چوہوں کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ وہ اس سے چڑھ کر اوپر کی طرف آئیں اور دیکھئے پورے ہی سلنڈر پائپ اور رگلیٹر کو ہم نے پروٹیکٹ کر دیا ہے اب دیکھئے پورا پائپ اچھے سے کور ہو چکا ہے اور اس کو اچھے سے ڈرائی ہونے کے بعد آپ جیسے اس کو رکھتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو رکھ دیجئے گا آپ کا پائپ جو ہے بڑیہ سے پروٹیکٹ رہے گا اور کتنا بھی چوہے آئیں کچن میں لیکن اس پائپ کو بلکل بھی ٹچ نہیں کریں گے اور جب اس کو نہیں کاٹیں گے تو بہت بڑا حادثہ ہونے سے بھی بچ سکتا ہے کیونکہ پائپ ہی کاٹ دیں گے گیس لیکیج ہوتا رہے گا تو حادثہ بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے اس ٹپ کو آپ ضرور سے یوز کیجئے گا اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ شیئر کر دیجئے گا اور وہ بھی اس طرح سے اپنے سلنڈر کے پائپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر پائیں گے تو دیکھئے گھر پر ہی رکھی ہوئی چیزوں سے ہم نے کتنا بڑی آسا سولوشن بنا کے ریڈی کیا ہے اور اس سے چوہے ہمارے گھر میں مریں گے بھی نہیں گھر سے بھاگ جائیں گے تو بہت بڑی آسا یہ سولوشن ہے امید کرتی ہوں آپ کے لیے یوسفل رہا ہوگا ہر لیڈیز کے لیے یہ یوسفل رہا ہوگا آپ دیکھئے اس سولوشن کا ہم نے پائپ میں تو استعمال کر لیا ہے اس کو پروٹیکٹ کر دیا ہے لیکن جو یہ بچا ہوا سولوشن ہے اس کو ہم اور کہاں پر استعمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی تو اس طرح سے آپ جس میں چیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ تو آپ اس کو لگا ہی سکتے ہیں اور ساتھیں ساتھ اس کو ہم دوسرے طرح سے بھی یوسف کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر جو بچا ہوا سولوشن ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کوئی بھی پرانا نیوز پیپر لینا ہے یوسف کیا ہوا لے سکتے ہیں آپ اور اس کو دیکھیں اس طرح سے فورڈ کر دینا ہے مطلب تین چار لیئر اس میں نیچے کی طرف ہوں آپ اس طرح سے اس کو فورڈ کر دیجئے گا میں نے جو نیوز پیپر استعمال کیا ہے یہ بھی یوسف کیا ہوا ہی ہے اور اس طرح سے اس کو ہمیں فیلا دینا ہے اور اس کے بعد جو بچا ہوا سولوشن ہے اس کو ہمیں اس پہ لگا دینا ہے اس نیوز پیپر پہ اب اس کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے وہ بھی آپ دیکھیں گے اور بولیں گے کہ بہت ہی یوسفل ہے اب دیکھیں سارا ہی سولوشن ہم نے نیوز پیپر پہ فیلا دیا ہے اس طرح سے آپ دو سے تین نیوز پیپر بھی بنا سکتے ہو میں آپ کو ایک ہی کر کے دکھا رہی ہوں اور اس طرح سے دیکھیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے اپنے گھر کے کونے کونے میں مطلب چیزوں کے نیچے جیسے کی فریج ہو گیا اور سوفا وغیرہ ہو گیا بیڈ ہو گیا اس کے نیچے آپ اس طرح سے رکھتے جائیں گے اس طرح سے جب آپ رکھیں گے تو دیکھیں گے چوہے جیسے ہی آئیں گے اور اس کے اوپر چوڑتے ہی ان کی سکن میں یہ سولوشن ٹچ ہوگا اور اس میں ہم نے لال میرچ اور ساتھی ٹیلکم پاورڈر کا استعمال کیا ہے جس کی وجہ سے ان کی سکن میں جلن ہوگی اور وہ گھر سے بھاگ جائیں گے تو جب بھی آپ اس نیوز پیپر کو رکھیں یا پھر کچن میں سولوشن کو اپنے یوز کریں تو اس سمیں آپ کیا کیجئے کھڑکی اور دروازوں کو کھول دیجئے گا تاکہ چوہے جو ہیں گھر سے باہر بھاگ پائیں تو امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو دوستوں کے ساتھ جہادہ سے جہادہ شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بھی انڈیس کو یوز کر پائیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکر کرنا بلکل بھی پت بھولیے گا تاکہ بیل آئیکن کو آرن کر دیجئے گا تاکہ میرے اگلے ویڈیو کا میسیج آپ سے سب سے پہلے پاہن سکے تو ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی فرینڈ اور تھنک پور وچنگ